وہ اب کچھ بیمار رہنے لگا تھا شروع میں اسے ہلکہ بخار اور خانسی ہوئی اگر وہ بروقت علاج کروا لیتا تو شاید جل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بیماری کے باوجود مسلسل کام کرتے رہنے سے بیماری آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی گئی اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بستہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا بس اپنے چھوٹے سے گھر میں پڑا خانستہ رہتا اس کا بیٹا جو اب اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا پڑھنے کے ساتھ اسے اببہ کی بھی فکر کرنی پڑتی اب وہ کوئی کام بھی کرنے لگا تھا باپ دیکھ رہا تھا کہ آہستہ سا بیٹا اس سے بیزار رہنے لگا ہے انگور ایک خوش ذائقہ پھل ہے جو زیادہ ترہ تازہ حالت میں کھائے جاتا ہے خوش کھونے پر اس کے دانے کشوش کی صورت میں ملتے ہیں جو کئی مٹھائیوں میٹھے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں قدیم مصری باکشاہوں کے جو مقور دریافت ہوئے ہیں ان میں بادشاہوں کی لاشوں کے پاس انگور کے بیچ پائے گئے ہیں اس سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ پھلوں میں غالبا انگوری سب سے پہلے کاشت کیا گیا انگور کا اصلی وطن ایشیا ہے مگر اب دنیا کے کئی دوسرے خطوں میں بھی کاشت کیا جاتا ہے ایشیا میں اخوانستان و بلیوچستان کا انگور مشہور ہے جس کے دانے موٹے اور لذیذ ہوتے ہیں مشہور قوستہ جنوبی افریقہ میں انگور بڑے پیمانے پہ کاشت کیا جاتا ہے اتوار کے روز اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی سینے میں شدید دز ہوا کسی سے بعد تک کرنی مشکل ہو گئی مجھے فوراں اسفتار لے جایا گیا ایمبولینس میں لیٹے میں سوچ رہا تھا کہ شاید میری زندگی کا آخری سفر ہے علاج میں مختصر علاج کے بعد ڈاکٹر نے فیصلہ کر لیا کہ فوری طور پر دل کا آپریشن کیا جائے گا اس وقت تو یقین ہو گیا کہ اب زندگی ختم ہوئی عمر بھر کا کیا کرایا نظروں کے سامنے آ گیا خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیا اور کل میں قوید شروع کر دیا بیوی بچوں کو دیکھ کر رہا نہ گیا اور آنکھوں سے آسو نکل پڑے خواہش تھی فٹپاد پر چلتے ہوئے میں نے ایک ضعیف خاتون کو روتے ہوئے دیکھا پہلے تو میں نے سوچا کہ چھوڑو میرے سے کیا واسطہ ہے لیکن پھر اخلاقی طور پر مناسب سمجھا اس خاتون کے پاس چلا گیا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کسی گاؤں سے یہاں اپنے بیٹے اور بہو کی تلاش میں آئی تھی ان کا صحیح پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں تلاش نہ کر سکی اس کے لئے سخص پریشان ہے میں نے اسے تسلی دی اور مدد کرنے کا وعدہ کی آرات ہونے والی تھی موسمی پیشنگوئی کے مطابق بارش کا بھی امکان تھا میں نے اسے گھر لے جانا مناسب سمجھا انگلستان کا موسم بھی عجیب ہے اگر یہاں کے موسم کا مقابلہ کسی ایشیای ملک کے موسم سے کیا جائے تو ان میں واضح فرق نظر آئے گا انگلستان کے موسم کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا کہ یہاں کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک پل سورت چمک رہا ہے تو دوسرے لمحے موسلہ دھار بارش کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں موسم کے بارے میں باتیں کرنا یہاں کے لوگوں کا معامول رہی یہاں جہاں دو چار لوگ اکھٹے ہوئے موسم کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ موسم کو سراہیں اکثر ہر آدمی اس کی برائی کرتا نظر آتا ہے سردیوں کا موسم اتنا طویل ہوتا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے وہ اکثر میری لئے ایک دو پھولوں کے ہار بچا لیتا اور واپسی پہ ٹھیک اسی وقت اس ٹاپ پر موجود ہوتا ایک دن مجھے بلو نظر نہ آیا حالانکہ وہ روزانہ واپسی پہ ضرور میری لئے وہاں رکا کرتا تھا میں نے دھروزہ دیکھا مگر اس کا کچھ پتا نہ تھا پھر تھوڑی دیر میں میری بس آگے میں اس میں بیٹھ گیا بس چلنے میں کچھ دیر تھی کہ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ سڑک کے دوسری طرف کھڑی ایک بس میں ہار بیچ رہا تھا بس آہستہ چل رہی تھی میرا دل اقوام اتحدہ امن کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر قائم کیا گیا جون انیس سو پیتالیس کو دنیا کے پچاس ممالک کا ایک اجلاس مناقض ہوا جس میں تمام ممالک جس میں اقوام اتحدہ قیام کا فیصلہ کیا گیا اکتوبر انیس سو پیتالیس میں اس کا منشور متفقہ طور پر تسلیم کر لیا گیا اقوام اتحدہ کی بنیاد کہ تمام ممالک مساوی حصیت کے مالک ہیں اور ان کے اصولوں کے مطابق فرائض نیک نیاتی سے انجام دیں گے اپنے مقاسد کو حاتل کر میں بہت حد تک کامیاب رہا آپ جب بھی گھر اقیلہ چھوڑ کر جائیں تو کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دیجئے اور دروازوں کو تالہ لگا دیجئے آپ کے گھر اور اس کے اندر سب سامان کے احتیاط ہونی چاہیے لیکن اگر دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند نہیں کی گئی ہیں تو انشورنس کمپنی آپ کے نقصان کا اضالہ نہیں کرے گی مگر میں گھر میں چوری ہو تو فورن پولیس اور انشورنس کمپنی کو اس کی اطلاع دینی چاہیے آپ لمبی مدد کے لیے گھر سے جا رہے ہیں ہوں تو مگر میں چاہیے